بیمبر کی سیر کرتے کرتے یہاں کے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ یہاں پرنا ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ ہے تاریخی بھی ہے لیکن پورس رار بھی ہے اور اس وقت میں اسی جگہ میں موجود ہوں اسے غار کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی غار ہے جو کسی دور میں یہاں پر پریان اترنے کا ثبوت دیتی ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس جگہ پر آؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ یہ جگہ کیسی ہے واقعی یہاں پریان اترتی تھی یا نہیں کوئی ایسے آثار لیکن یہ بیلڈنگ دیکھتے ہوئے یہ تعمیر دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مغل دور کی یاد ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیکسلا میں میں نے آپ کو کچھ ایسے سٹوپاز وہ ان کے اندر ایسی جگہیں بنی ہوئی تھی جہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے ان کے منکس تو اکیلے رہنے کے لیے قدرت کے قریب ہونے کے لیے بھی لوگ مازی میں ایسی جگہوں پر جاتے تھے اور یہاں پر ویسے نا عجیب و غریب کیڑے دیکھنے کو مجھے مل رہے ہیں اور دیکھ کے نا خارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ رسکی کام ہے جب بھی آپ آئے تو آپ نے پوری ٹیک کیئر کرتے ہوئے یہاں پر آنا ہے ہم تو اب رسک لے کے آگئے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح آخر کیا ہے پریاں شاید ملی جائیں تو مجھے لگتا ہے یہاں پر باپا کی پریاں کے علاوہ اور کوئی نہیں آسکتا تو جگہ بھی بہت تنگ ہے اس لیے یہاں ہے کچھ مجھے ہیسی فیلنگ آنی یہاں پر کچھ ہے تو مجھے ویسے وہ تھندک بھی فیل ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں پر کوئی چڑیل ہو جننات ہو پریاں ہو وہاں پر تھندک ہوتی ہے تو پتہ نہیں یہ تھندک وہی والی تھندک ہے یہ پہاڑوں کے نیچے امارت ہے اس لیے تھند ہے یہاں پر اگر یہ چیز دیکھیں آپ فیل وقت لوگوں نے کڑا چڑا پھینکے اس کو عام سا کر دیا ہے لیکن بڑی عجیب و غریب سی ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پریاں آتی ہوں تو کسی سے جانتے ہیں السلام علیکم بابا جی آپ یہاں کیا کرنے آئیں یہ پریانے مکان دیکھنا ہے آپ اس مور میں پریان lim insertion کے کیا کریں گے یہ اڑھیں صلوheart ہے کہ ایسا پریانے کیں تکنے کا یہ پریاں پرائنے دوروں کی ہیں چھی منٹ گئے تو پھر چھوڑیں گی نہیں تو پریوالی کہانی ہے یا نہیں نہیں اچھا آپ کہہ رہے DAN کہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہاں پر لوگوں نے کہے پریاں ہیں یہ اونے نہ تو اچھا آپ نے یہ پہلے ہوا کرتی تھا پہلے اونہ اور ابھی میں وہاں سے گزر کی تو کالے رنگ کا بچھو بھی نظر آیا مجھے بچھو بغیرہ ہے صحیح تو چھیک ہے پھر آپ وزیٹ کریں ہم نے بھی دیکھ لیا خوفناک سی ہے بیسے دھیان پریوں والے بابا جی سے بہائنڈ دو کیمرہ بات کر کے پتا چلا کہ ان کا جو پروفیشن ہے مشکلہ ہے وہ ہے چکی کا کام کرنا میں کس چکی کی بات کر رہی ہوں آپ نے تو آج تک چکی سنی ہوگی کہ کیدی جیل میں چکی پیسے گا آٹا بنے گا ہے تو یہ وہی چکی لیکن یہ ایک مختلف چکی ہے جو آج تک میں نے تو نا دیکھ رکھی تھی اور آئی تھی بہت سے آپ لوگوں میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں دیکھی ہوگی بجلی کی چکی آپ نے سنی ہوگی شہروں میں آپ تو ہر جگہ پر عام ہیں اور آپ کو دو منٹ میں آٹا مل جاتا ہے لیکن یہ جو چکی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پن چکی ہے یعنی یہ پانی سے چلنے والی چکی ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ باہر یہ جو کٹیا بابا جی نے چھوٹی سی بنا رکھی ہے یہ ایک نالے کے بلکل قریب ہے وہاں سے پانی آرہا ہے آپ کو بتا ہے کہ جب پانی کو انچائی سے گرائیا جاتا ہے بلکل ڈیم والا پروسیجر ہے پانی کو انچائی سے گراتے ہیں انرجی پرڈیوز کرتا ہے شافٹ چلتے ہیں سرطل چلتے ہیں تو انرجی پرڈیوز کرتے ہیں تو ایسی بلکل میرے سامنے بابا جی نے باہر سے وہ پانی کا کنیکشن کھول ہے پانی گر ہے اور میں اندر آئی ہوں تو وہ چکی چلنا شروع ہو گئی ہے اور بابا جی نے بڑے ٹیکنیکل ویہ میں اس کو رکھا ہے کہ وہ روڈ سا لوہے کا نکالتے ہیں اور چکی چلنا شروع ہو جاتی ہے روڈ دھرتے چکی بند ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے آٹا ڈال ہے اور یہ ایک توڑا یا بوری جسے کہتے ہیں وہ آٹے کی انہوں نے پوری ڈال دی ہے اور اگر ہم شہروں میں جاتے ہیں ایک پوری بوری جو ہوتی ہے آٹے کی لے کے تو وہ تقریباً پانچ سے دس منٹ میں ہمیں آٹے کا پاؤڈر سا بنا کے چھٹکیوں میں دے جاتے ہیں جو کہ ہیلڈی نہیں ہوتا اور یہ جو آٹا ہے یہ ایک موٹا آٹا ہوتا ہے آپ تو پتہ اسے لال آٹا بولتے ہیں اور موٹا آٹا ہوتا ہے اور اس میں سارے نیوٹرنٹس سارے منرلز ہوتے ہیں کچھ بھی نکالا نہیں جاتا ایکسٹریکٹ نہیں کیا جاتا اس لیے بہت آرگینک اور ہیلڈی ہوتا ہے اور پھر کہ ہوتا ہے کہ یہ جو آٹا ہے یہاں پر یہ کم از کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں بنایا جاتا ہے اگر تو پانی کی سپیڈ بہت تیز ہے تو اسی ہی ساپ سے انرڈی پروڈیوز کرے گا اور آٹا جلدی سرہ بن جائے گا ایک گھنٹے میں لیکن اگر پانی کی سپیڈ تھوڑی کم ہے تو وہ دو گھنٹے تک لے جاتا ہے اور اگر یہاں پر آپ آئیں دیکھیں کہ بابا جی ماشاءاللہ انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کون ان کی چکی پر آگیا اور دیکھ رہا ہے وہ اپنے کام میں ایمانداری سے مشغول ہیں اس وقت یہ یہاں پر گندم ڈالی گئی ہے یہ جو پتھر ہے ہاں اس پتھر کے بارے بتاؤں یہ پتھر تقریباً پچیس سال نکال جاتا ہے بابا جی کے بقول اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ داداؤں سے کام سلتا رہا ہے تو اس چکی کو یہاں پر جو عمر ہو چکی ہے وہ تقریباً پچاس سال سے زائد کارسا ہو چکا ہے اور یہ جو چکی ہے یہ پتھر ہوتی رہتی ہے ویسے اس وقت یہ پتھر ہے اس کو گیارہ سال ہو گیا کام کرتے بڑے اچھے طریقے سے یہ دھوم رہی ہے اور کون سکون تریکے سے نیچے آٹا گر رہا ہے وہ آٹے کے دھیر لگے ہوئے ہیں یہ جو روڈ ہے یہاں بابا جی اس کو نکالیں گے یہ روڈ جائے گا روڈ واپس ڈالیں گے تو دوبارہ یہ چکی چلنا شروع ہو جائے گی اور یہ چھوٹا سا جو بابا جی نے ایک میلا لگایا پہاڑوں کے درمیان میں مجھے تو بڑا اچھا لگا آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیچئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں موسیقی